نمسکر مانش مشہ و علی نووچ نیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں بھارت نے آخر کار امریکہ کی حیکڑی نکال دی ہے پی ام موڈی نے بڑا فیصلہ لیا ہے یونائٹن نیشن جس کو اپنی جیب میں ایک طرح کہہ امریکہ رکھائر بنا کر رکھتا تھا وہ بھی گل گیا آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ نیا بھارت ہے اور پی ام موڈی نے بتا دیا ہے قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے اس میں کناڈا مالدیو امریکہ اور جرمنی سامل ہیں اس کے بعد ان سبھی کے سورب آپ نے دیکھ لیے ہیں ان سب نے دم دبا کر اب بیٹھ گئے ہیں چاہے وہ جرمنی ہو جو ایک بار اس نے بوڑا اس کے بعد چپچا بیٹھ گیا مالدیو جو مالدیو پرامنتی نریندر موڈی لچھ دیو میں کیول اور کیول کلسی پر بیٹھ گئے اور پورا کا پورا مالدیو کی ایکانومی ہل گئی لیکن سب کے بیچ میں امریکہ چودھری بن رہا تھا امریکہ کی چودھری بننے والی ہیکڑی جو پرامنتی نریندر موڈی نے نکالی ہے آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کار پرامنتی نریندر موڈی جو بیدرسی دورے کرتے تھے ان دوروں کا چودھری امریکہ چین سب کی ہیکڑی نکل گئی ہے انروت کریں گے ویڈیو کے کمن باکس میں جہند لکھئے گا کیونکہ بھارت ماتا کی جائے اور جہند بھارت کے تیرنگے کا سممان پرامنتی نریندر موڈی ویڈیس منتری یا جائے سنکر نے جو مان رکھی ہے اسے اوچا کیا ہے اس کو ہم سبھی سلام کرتے ہوئے سلوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں خبر کی طرح انروت کریں گے ویڈیو دیکھتے ہوئے ہر ایک پرامنت پر اپنی پرتکریہ ضرور دی گئے گا اور کیا واقعی میں دم دبا کر بیٹھ گئے سارے دیس اس سب پر بھی اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک شر جرور کریے ہمارے ہاتھوں کو سست کرنے کیلئے نیچے دیئے نمبر پر ساہی طرح سی آپ کو بھیج سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں پوری کے پوری خبر کی طرح لوگ سماشناؤں کے ٹھیک پہلے امریکہ اور بھارت کے راجنرک رسطوں میں تنہ تنہی بڑھتی دکھ رہی تھی امریکہ ایک بار پھر یوکرین والی گلتی دور آ رہا تھا روس یوکرین کے یدھ کے سمیں امریکہ بھارت کو اپنے پکچ میں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ایک نہیں چلی اس کے بعد اس نے بھارت کے روس سے تیل خیدنے کا دوا بڑھایا لیکن بھارت نے اس کی ایک نہیں سنی اور روس سے تیل خیدنہ جاری رکھا امریکہ نے سی اے پر بھی ٹپڑی کر ڈالی سی اے کے بعد اب امریکہ نے کیجری وال اور کائنگریس کے فیچ بینک کاتو کا مددہ اٹھا دیا کل ملا کر امریکہ خود کو دنیا کا چودری سمجھتا ہے اور بکاس سل دیسوں کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے ایک طرف امریکہ بھارت سے دوستی کی بات کرتا ہے وہیں یہ نہیں جاتا کہ بھارت ایک مجبوط راست بن کر اُدھرے اسی کڑی میں اکوطادی اسی بڑی ہوئی تناتنی کے بیچ میں جو بسرسگ ہیں جو امریکہ کو فٹکار لگا رہا کہ اُکرین یودھ کے سمیں تمہاری دھمکی کوری نکلی تھی اور تم نے گلتی جو کی تھی وہی گلتی پھر دہر آ رہے ہو اور بار میں تم نے کہا تھا کہ بھارت سے ایک طرح سے معافی مانگی تھی کہ بھارت کا رک سب سے صحیح رہا ہے اور بھارت نے ساپ کہا تھا یہ سمیں یودھ کا نہیں ہے اور امریکہ نے کہیں نہ کہیں اس میں بھارت کے سامنے گھٹنے ٹے کے تھے پرامنتی نریند مودی کی نتیت میں بھارت امریکہ اور روس جیسے سختیوں کے بیچ پاور بیلنس بنا کر چل رہا ہے لیکن امریکہ جب بھی بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے معقول جواب دیا جاتا ہے نہ تو امریکہ کے روس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی روس کے لیے امریکہ کو نہ ہی اس کا خلافت کیا گنگیوک تراشت میں جب بھی روس کے خلاف کوئی پرستہ آیا تو بھارت نے اس سے دوری بنا لی لیکن بھارت نے ہمیشہ سے یوکرین میں عام لوگوں کے مارے جانے کی نندہ کی بھارت کے اس رویہ نے امریکہ کو ناراج بھی کیا خود امریک کی راسپتی جو بائیڈن کئی بار آ کر کہے کہ روس کو لے کر بھارت کا رویہ ڈھلمل رہا لیکن سب کے بیچ میں پی ایم موڈی نے اسٹیٹ ویجٹ پر آمنترت کیا گیا پر آمنتی نریند موڈی کے نیتوت میں بھارت امریکہ اور روس جیسے سختیوں کے بیچ پاور بیلنس بنا کر چلنا ہے لیکن امریکہ جب بھی بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوسس کرتا ہے تو اس کو معقول جباب دیا جاتا ہے نہ تو امریکہ کے لیے روس چھوڑا جا سکتا اور نہ ہی میں نے بتایا اس کے لیے امریکہ کے لیے روس یا روس کے لیے امریکہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے سیدھے سیدھے کہیں پر بھی آپ کو بتا دیں یہ سب سے بڑا یہ ایک جھٹکے کے طور پر یہ مانا جا سکتا ہے امریکہ کے لیے آپ کو بتا دیں امریکہ کے راستپتی جو بائیڈن کئی بار کہا ہے کہ روس کو لے کر کے بھارت کا یہ ڈھلمو لوائیہ ہے یہ سب سے پیادے کہا ہے امریکہ اور بھارت کے بھی تاجہ بجبات کو سی اے کو لے کر شروع ہوا انتر راستے دھار میں ایک ستنت سمبندی امریکی آئی ایوگ جسے یو ایس سی آئی آر اپ نے ناغلتہ سنسودن ادنیم سی اے لاغو کرنے کے لیے بھار سرکار دورہ جاری نیموں کے عدیسشنہ پر چنتہ بکت کر دی آئی ایوگ نے کہا کہ دھرم یا آستہ کے آدھار پر کسی کو بھی ناغلتہ سے ونچت نہیں کیا جانا چاہیے آئی ایوگ کی نیوکتی آئی ایوگت جو آئی ایوگ کے آئی ایوگت تھے اس ٹیفن شیخ سنک انہوں نے بیان میں کہا کہ پڑوسی دیسوں سے بھاگ کر بھارت میں سر لینے آئے لوگوں کو سی اے کے دھرمکتہ انیمارتہ کا پرادھان ہے انہیں کہا سی اے ہندو پارسیوں سکھ سجینیوں اور عیسائیوں کے لیے توریت ناغریتہ کا مارک پسس کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو اس پس روپ سے اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے امریکہ نے کیجریوال معاملے میں نسبچ پاردرستی سمیمت پرکریہ کی مانگ کی امریکہ نے کہا کہ وہ کیجریوال کے معاملے میں قریبی سے نگرانی سے جاری رکھے گا اس کے بعد بھارت میں ورشت امریکی راجنہیک نے طلب کیا اور سی ایم اربند کیجریوال کی گرفتاری کو لے کے امریکہ بیدیس بیواغ کی ٹپڑی پر کڑی اپتی جت آئی لیکن بھارت کی کھری کھری سننے کے بعد بھی امریکہ کا من نہیں بھرا اور باوکلاہٹ میں اس نے ایک بار پھر دھورایا ہے کہ وہ کئی کاربائیوں پر باریکیوں سے نظر رکھے ہوئے اور وہ نسبچ پاردرستی سمیہ پر کارونی پرکریہوں کا پرسواہید کرتا ہے کہ اجریوال مدی پر کھری کھری سننے کے بعد بھی امریکہ کا من نہیں بھرا تو اس نے کانگریس کے فریج کھاتوں کے مدیوں کو اٹھا دیا امریکہ کے مدی بیدیس منترالے نے کہی پروکتہ میتھو ملر نے کہا کہ ہم کانگریس پارٹی کے انہاروپوں سے آوگت ہیں کہ کر ادھکاریوں نے ان کے کچھ بیانگ کھاتوں کو اس طرح فریج کر دیا ہے کہ آگامی شناؤں میں پرہباوی ڈھنگ سے پرچار کرنا چنوٹی پور ہو گیا ہم ان کے لئے پرتیک مدیوں کے نسبچ پاردرستی اور سمیں پر کانونی پرتکریا کو پرساہید کرتے ہیں امریکہ کو تھوڑا دھیان ڈکھنا چاہیے امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے یہاں بہت ہی نسبچ چنا ہوتے ہیں تو بائیڈن آکھ کانناک جہاں جہاں سے ہوا جاتی وہاں سے سن لو تو ہمارے یہاں جب بائیڈن جب ٹرمپ کی سطہ گئی تھی اور ٹرمپ کی سطہ جانے کے بعد تمہارے وائٹ ہاؤس میں کیا ہوا تھا گس گئے تھے تمہارے سارے کے سارے کیا کر رہے تھے اس سمیں پورا لوکتنٹ کا ناچ ہو رہا تھا وہاں پر اس ناچ کے نچنیاں کون تھے ایک بار بتائیں گے جرہا آنکھ کان کھول کر بتائیں گے کہ تمہاری سی آئیے بڑی تیج ہے تمہاری انیورسٹیگیسن ایجنسی بڑی تیج ہے لیکن اسی 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 وائٹ ہاؤس پہ جب ناچ چل رہا تھا تو پوری دنیا اس ناچ کا آنند لے رہا تھا تو کہاں گیا تھا لوکتنٹر اور تب کہاں گیا تھا تمہارا پورا جو گیان دینا لوکتنٹر کا اور آج ہمیں گیان دینے کا پریاس کر رہے ہو پہلے اپنے گریوان میں جھاک لو امریکہ سے پہلے جرمنی نے بھی اربند کے جیوال کی گرہ تاری پر جویان گاری کیا تھا بھارت نے اسے اعتراج جتایا تھا نئی دلی میں جرمن راجنرک کو طلب کیا گیا تھا ان دونوں دیسوں میں ایک تناہو دکھا تھا اسے کم کرنے کے لیے اب جرمنی نے ڈیمج کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور بھارت سے بہتر رشتے رکھنے کا خواہیز کا اجہار کر دیا امریکہ بھارت کو نسبچ نیائے پرالی پاردرسی کانونی پرکریہ اور مانوادکار سے جڑے مدیو پر پاٹ پڑھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں عراق سے لے کر افغانستان تک انسانیت کے خون سے رنگیں ہوئے ہیں امریکہ میں آئے دن گولہ باری گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں اسکول ہو یا پرارتناستل یا پھر چوک چراہا امریکہ میں بے قصور روگوں کو گولیاں چلانے جو کہنے کے چلانے کی گھٹنائے آتی ہیں اور اس پر مانوادکار کہیں کہ کسی کے پچھوالے میں گھوز جاتا ہے کتنا ہاتھ سپد ہے کہ دنیا کا مانوادکار کا پاٹ پڑھانے والا اپنے یہاں بندوں کو بکری سبجی بھاجی کی طرح کرتے ہیں امریکہ کے بڑے پیوانے پر ہیوار ڈرکس وارڈیز کی طرح جندگی جیزے ہیں اور اسے ہاتھ دھو رہے ہیں بہتر ہوگا کہ امریکہ پہلے اپنے گھر کو سمالے بھارت کے پتے امریکہ کی چھنٹا تھو تھا چنا بجا گھانا کی کہاوت کو کہتا ہے سارتک کرتی ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے جریے ہی دھنکویر پوری دنیا کا بیعاپار کنٹرول کرنے میں کام کرنا چاہتے ہیں چاہے اس کے لیے ہزاروں کی لوگوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اسی ڈیپ اسٹیٹ نے یوکرین، ایمن، سیریا، لیبیا تباہ کیا اور لیبیا کو تباہ کیا منمافق سرکار نہیں ہیں تو تکتہ پلٹ کرنے کی ساجی سجتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے capitalist امریکہ ایوروپ کے میں سرکارے چلاتے ہیں یہی لوگوں کو افریقی دیشوں میں اوطل پتل کرتے ہیں یہی ڈیپ اسٹیٹ امریکی سرکار کی مدد پاکستان میں سرکارے بناتے بھی گارتے ہیں یہی ڈیپ اسٹیٹ بھارت میں بھی پالے ہوئے گلاموں کے جری اوطل پتل کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں بھارت کی جنتہ ان کے لیے گلامی کریں ان کے سمان خریدیں ڈیپ اسٹیٹ اسٹ انڈیا کمپنی کی موڈیفائیڈ ورجن ہے جو کسی بھی طریقے سے بھارتیوں کا اپنا عارتی گلام منانا چاہتی ہے ڈیپ اسٹیٹ میں سب سے بڑا گینگ امریکی کے ہتھیار لابی ہے جو وہاں کی سرکار اوپنات کٹ پتلی بنا کر رکھتی ہے امریکہ کے اندر ہزاروں لوگ ہر سال اندہ دن گولیوں کے سکار ہوتے ہیں ہر ہتھیار کان بسیسکر سکول میں ہتھیا کے بار بار ہر سرکار لائسنس کی بات کرتی ہے لیکن ہتھیار لابی کے دبا میں چپ ہو جاتی ہے یہی ہتھیار لابی درسکوں سے پوری دنیا میں یدھ کر آ رہی ہے بیتنام کو ختم ہوا تو افریکن دیسوں میں افریکن دیسوں میں شروع کیا اراک میں ختم ہوا تو سیریا ایمن میں شروع کیا لیبیا کے تانہ سا گدھاپی کو ختم کر دیا تو افغانستان میں ختم ہوا تو یوکرین میں شروع ہو گیا یوکرین کہاں تبھی جب ہتھیار لابی کو نیا یدشت مل جائے گا تبھی وہ ختم ہو گا پی ایم موڈی الگ مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ دباو میں آنے والے نہیں ہیں ہتھیار لابی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دیس دنیا ہتھیار کے باجار میں پرویس کرے یو ایس کے ہتھیار لابی کو یہ بلکل پسند نہیں ہے بھارت ان کے علامہ کسی انہ دیس سے ہتھیار آیات کرے یا نرمار کرے لیکن پی ایم موڈی الگ مٹی کے منہ ہی دباو میں نہیں آنے والے آیات بھی روس اور فرانس سے کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر نریات بھی کر رہے ہیں ہر دن دنیا کے ایک نئے راکٹ مسائل ٹینک ایبی گن کا پریچھڑ ہو رہا ہے ہتھیاروں کا نریات ہو رہا ہے اور اگلے پانچ سال میں نریات میں کئی گناہ برطی کی اوجنا بنائی جا چکی ہے بھارت کے آپ کو اتا دیں بھارت کا بکاس دیکھ دیپ سٹیٹ باوک لا جانا سو بھاوک ہے وہ اپنے انجیو اور حوالہ کے جریعے کروڑوں اور بھو روپے بھارت میں بھیج رہے دیس تو ہی بھارتیوں کو کیا کہ چاہیے پیسہ وہ بھر بھر کے ملنا ہے ہر دن کسی نہ ہائیوے اور ایکسپرس بنانے میں روڑا ڈھکاتے رہے جنگلوں میں سڑکے اور ٹرانسپیسن لائن نہیں لے جانے دیتے ان کے سارے پریاس آج بھی پھل ثابت ہو رہے اور بھارت آرثیق پرگتی کے پت پر تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ وہی امریکہ ہے جس نے بھارت کو پرمار پڑچھڑ کرنے کے لیے پچاس سال لگوا دی کہ ان اس کی سرکاروں سے مل کر دیل کرتا رہا امریکہ لیکن جب اٹل بیاری سرکار آئی تو بھارت نے پرمار پڑچھڑ کیا اور یہ دکھا دیا کہ بھگوا پارٹی آخرکار امریکہ کو اس کو حساب ہو رہا ہے آپ سبی سے اندود ہے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور نیچے دیئے نمبر پر ہمارے ہاتھوں کو سسس کرنے کے لیے گوگل پر پہ پیٹیم کے مادیم سے سہت آرہ سی تو ایک بار جرور دیکھ لیجئے گا کہ آخر کس نے دیس کو بیچا تھا اور کس نے دیس کا ادھار کیا ہے وہ دونوں دھان رکھ کے ایویم کا وٹن دبائیے گا بنے رہیے انہوں جن نیشن کے ساتھ بہت بہت بہت